بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجرگ و دوستو و جیس ساتھیو اور میرے دیسواسیو آئیے میں آپ سبھی سننے والوں کو اسلام مجھب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپہ ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے یہ سوال کیا گیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں مسلم کا کیا مطلب ہے اور دو جگ سے کیسے بچیں اور جنت میں کیسے جائیں اور اگلا سوال ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں جس مالک نے ہمیں بنایا ہے ماں کے پیٹ میں ہمارے جیون کی سروعات کرائی ہے اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو سوپ کر اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آنے کا نام اسلام ہے محبت کا نام اسلام ہے اب اس کی جو رچنا ہے اچھائی پہ چلنا برائی سے بچنا جو اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے اچھائی پہ چلنا برائی سے بچنا تو اب اچھائی پہ چلنے کے لیے اچھائی کا نام اسلام ہے سچائی کا نام اسلام ہے میں آپ کو کتنی گنتی کراؤں ساری بھلائی دھرتی پر اسلام ہے ساری بھلائی دھرتی پر اسلام ہے سچ کا نام ہی اسلام ہے اچھائی کا نام ہی اسلام ہے بھلائی کا نام ہی اسلام ہے بھوکے کو کھانے کھلانے کا نام اسلام ہے پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے گریبوں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے یتیموں کو محتاجوں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے ان کا کھیال رکھنے کا نام اسلام ہے تمام بھلائیوں کا نام اسلام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سچے حکم پر چلے وہ مسلمان ہیں تو ہمارا ایک مالک ہے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہماری جان اسی ایک کبجے میں ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے اس نے اپنی رچنہ ہمارے اندر بنا دی ہے اچھائی بچلو برائی سے بچو اچھائی پر چل کر ہم اسے راضی کریں اس کی حکموں کو پہچان لیں اور اس نے ہمیں امتحان کیلئے پیدا کیا ہے اگر ہم اسے راضی کر کے مرے تو یاد رکھیں موت کے بعد جنت ہے ہمیسا کا زیون ہے اور اگر ہم اسے ناراض کر کے مرے تو ہمیسا کی جہنم ہے نرک کی آگ ہے جس میں ہمیسا ہمیسا کے لئے انسان کو برباد ہونا ہے تو دو جگ سے کیسے بچیں یاد رکھیں اللہ کے حکم پہ چل کر اللہ کو راضی کر کے جنت میں کیسے جائیں اللہ کو راضی کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور یاد رکھیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ انسانوں کا پیدا کرنے والا سچا اور ایماندار اور صحیح انصاف کرنے والا ہے بھلائی کو پسند کرنے والا ہے وہ خود سچا ہے خود ایماندار ہے خود بھلائی کو پسند کرتا ہے رحمان اور رحیم ہیں بھلائی کا کرنے والا ہے اس لیے اس نے انسانوں کے اندر اپنی رچنا میں اپنی اچھائی سچائی میں سکون رکھا ہے اب جو اس رچنا کو سنبھالتے ہیں اللہ کی اس رچنا کو سنبھالتے ہیں اس کو بگاڑتے نہیں ہیں اللہ کو پہلی معلوم تھا کہ میں اپنی اچھائی سچائی کے عادیس بھیجوں گا تو جو اچھے لوگ ہیں وہ مان لیں گے جو اس رچنا کو نہیں بگاڑیں گے اور جو اس رچنا کو بگاڑ لیں گے سیطان کے راستے پہ چلیں گے وہ نہیں مانیں گے تو اس لیے اچھائی کا انجام موت کے بعد جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے آپ صحیح گوھر سے سارا اسلام چیک کریں سارا اسلام مذہب چیک کریں جو اس کائنات کا مالک ہے وہ بتا رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یہاں تمہارا امتحان چل رہا ہے یہاں میری گلامی پر چل کر مر کر آ پھر موت پر تیری چھٹی ہے سارا اسلام اللہ کی گلامی سے بھرا ہوا ہے پھر موت کے بعد اللہ ہماری ہر خواہز کو پورا کرے گا اللہ تعالی نے سب کچھ موت کے بعد رکھا ہے لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں نون مسلم ہیں کافر ہیں وہ موت کے بعد کچھ نہیں سمجھتے وہ جو کچھ سمجھتے ہیں دنیا ہی میں سمجھتے ہیں اکل کے اندے ہیں ہیں اکل کے اندے سچائی پر گوھر نہیں کرتے آج مسلمان گیر مسلمانوں کی طرح موت کے بعد جیدہ تر میں سب کی بات نہیں کر رہا جیدہ تر موت کے بعد کی جندگی پر یقین نہیں رکھتے نہیں سمجھتے اس لیے آج مسلمان جلیل ہو رہا ہے تو یاد رکھیں سارا اسلام اللہ کی گلامی سے بھرا ہوا ہے آپ چیک کرئے ہر انسان جانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے میں نے خود اپنے آپ کو نی بنایا ہے اس کے آدیس آتے ہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کا حکم ہے اور جو آدیس میں ہیں اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے جو نبی سمجھاتے ہیں آکر کے قوموں کو اور جو آج اچھے لوگ سمجھا رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہیں مگر سیطان کے چکر میں آکر وہ اس کا الٹا سمجھتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ہی جان پر جلم کرتا ہے پھر موت کے بعد اس کا نسہ ختم ہوگا اور پھر وہ حوث میں آئے گا پھر اسے ہر ہمیشہ کا پستانہ ہوگا قاس میں سمجھ لیتا قاس میں عقل پر جوڑ ڈال کر گوھر کر لیتا تو آج میں جہنم کی آگ میں نہ جاتا تو سارا اسلام گلامی سے بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ٹائم کی نماز ہیں اللہ کے سارے حکم ہیں اسلام کو چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی گلامی کا جو ہے آدیش دیا ہے کہ اس دنیا میں تم مجھے راضی کر کے آؤ اور ہمیشہ کا جیون پاؤ تو بھئی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ